بریک کے بعد خوشحامدید کے چیز ٹائم ٹیکنگ ایک ہارچیز ٹائم ٹیکنگگ ہے ہر چیز ٹائم ٹیکنگ ہے ہر چیز ٹائم ٹیکنگ ہے معلوم بکشید بے سے اکسپرینس نہیں ہوتی اور ریفامھ پرے کے پینفل ہوتی ہیں لوگ ایک سبٹیلٹ کرتے ہیں پوچھ گئی اور پھر جب لوگ فیل ہوتے ہیں ہم پرانے سسٹم میں ڈیلیور کریں گے اسی طرح آپ کہلنے ہیں کہ بارہ کروڑ کا صوب ہے اس میں اڈیشنل سیکٹری ساتھ اگر ہیں اڈیشنل چیف سیکٹری تو میں سمجھتا ہوں یہ سینئر سیکٹری لگائے ہیں تو سینئر سیکٹری آپ کو بڑے سیکٹر ہیں ہاؤسنگ کی بات کر لیں ہم زراعت کی بات کر لیں ایڈکیشن کی بات کر لیں یا اس کے ہیلتھ کی بات کر لیں تو یہ ان سیکٹرز کی ڈیمانڈ ہے ان سیکٹرز میں اگر آج حالات دیکھیں زراعت کے دیکھ لیں صحت کے دیکھ لیں تو کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اور کبھی بھی اچھے نہیں رہے تو وہاں پہ آپ کہلیں کہ ایمرجنسی لگانے کی فنڈمنٹل ایمپروگمنٹس لگانے کی پھر جیسے طرح ایک کروڑ اپنا ہیلتھ کارڈ ستر زلوں میں آٹھ کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کی فیسیلیٹی دینا جن کی ایک ڈالر سے کام انکم ہے بھئی بہت بڑے انیشیٹیف کا دین آج آج یہ اس پہ پروگرم ہونے چاہیے تو یہ 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 اچھیمنٹس ہیں اسی طرح جتنی جتنی ایفٹ ہو رہی ہے گل صاحب آپ کو پورا پتہ نہیں ہے آپ کی لارس سکیل منفیکشنگ اپروو ہو رہی ہے آپ کی ایکسپورٹ اپروو ہوئی ہے اور آپ کی ایمپورٹ کم ہوئی ہے سر آپ کی پچیس پرسنٹ ایمپورٹ کم ہوئی ہے اس میں نے اور آپ کہہ رہے آپ کا ٹریڈ ایفٹیٹ کم ہو گیا آپ کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ایفٹیٹ کم ہوا سو یہی چیزیں ہیں کہ جو آپ جو سیکٹر ایکانومی کو کنٹیبیوٹ کرتے ہیں انظاروں پہ کام ہو رہا ہے گزرات ہو یا یہ ہو یا معاشی اور سماجی انصاف کے حوالے سے ہو سو آپ ہم سے چار مینے میں پانچ مینے میں اگر زبداری صاحب ہم سے مایوس ہو جائیں ہم سے فضل و رحمان صاحب مایوس ہو جائیں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جیسے آپ پہلے نیب زیدہ لوگ یا پانامہ زیدہ لوگ جن کے ہر روز نئے فلیٹ نکل آتے ہیں جن کے ہر روز جالی ایکاؤنٹ نکل آتے ہیں وہ اگر ہم سے مایوس ہو تو بلکل ٹیک مایوس ہیں وہ ان کی پریشانی بلکل جائز ہے ان کی نزدیک ہم بڑے نلائق لوگ ہیں ہمیں سیاست نہیں آتی ہم نے لوگوں کا سیاست کا مزا کرکرا کر دیا ہے ہمارے اندر کوئی حاندانیت نہیں ہے ہمارے اندر کوئی وزہ داری نہیں ہے ہم کرپشن کا لفظ بولتے ہیں نہیں بولنا چاہیے اور لوگوں کو اپنے اپنے کام کرنے دینا چاہیے جنگل کا کانون جس طرح سیند میں ہے اسی طرح چلتا رہی ہے یہاں پنجاب میں اچھپن کمپنیاں میں آگے جس طرح لوٹ مار کی گئی اسی طرح جاری رہنی چاہیے اگر یہ جاری رہتی ہے ہم سیاست دان ہیں ہم ہاندانی ہیں ہم وزہ دار ہیں اگر نہیں ہے تو یہ پراؤلم ہے سو میں سمجھ دوں کہ ان کی مایوسیت مجھے سمجھ آتی ہے لیکن سر آپ نے جتنے بھی آپ کے سروے آ رہے ہیں بہت سارے میڈیا کے اگنس ہوتے ہوئے وہ کیا ہیں عمران ہان سے لوگوں کی توقعات اتنی ہی زیادہ ہیں جس طرح پہلے تھی اور عمران ہان کی ڈیریکشن کے بارے میں آپ کی 63% لوگوں نے کہا کہ اس کی ڈیریکشن ٹھیک ہے اور وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر آپ کہلیں کہ صرف آپ جو بندوں کی بات کرتے ہیں کہ جی شہباز شریف ورسز بزدار آپ بات کریں پی ٹی ورسز کیا نام ہے نون لیگ آپ بات کریں پی پر پارٹی ورسز پی ٹی ورسز نون لیگ اور آپ بات کریں ڈیلیوری کی کہ ہم نے پرفارم کیا کیا ہے سر ہم نے ہم بار بار روپیٹ کرتے ہیں ہم نے ایک کروڑ کر دینا ہے دینا ہے ایک کروڑ نوپنی دینی ہے دینی ہے پچاس لہ کر دینی ہے دینے ہے ہم نے زراعت میں ایمپروومنٹ کرنی ہے کرنی ہے ٹوریزم کرنے ہے کرنے ہے سو ایجوکیشن ایمپروو کرنی ہے ہیلتھ ایمپروو کرنی ہے کارڈ پر چیز ہے نا سکس فیفٹی سیون پرسنٹ سے کتنا لے کے آگے جاتے ہیں ہیلتھ جس طرح بات ہوئی کہ ایک کروڑ کارڈ ہم دے رہے ہیں ستر زلو میں دے رہے ہیں اور جیلی کارڈ نہیں ہے اصلی کارڈ ہے ان پر مضالب آپ کہلیں ویسر سے لے کے ساتھ لڑک بے دکیلہ آج ہوتا ہے تو چیزیں جو ہیں ہمیں آپ تین سال بعد کہیں آپ ساڑھے تین سال بعد کہیں آپ ڈائی سال بعد کہیں آپ ساڑھے چار سال بعد کہیں کہ سر آپ فیل ہوگئے ٹھیک ہے آج آپ تینویں نمازی فیل ہوگے ہم پہلے چالیس دن میں فیل ہوگے ہم تیس دن میں فیل ہوگے تیس دن میں تو ہم نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ ہم چوروں کو پکڑیں گے ہم نے پکڑا آپ روتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ساروں کے لیے ایک جیسا قانونوں کا وہ ہمیں افسوس ہے ہم شرمندہ ہیں کہ ہمیں ایک جیسا نہیں لاسکے کہ مجرم جو ہیں وہ جناب پروٹوکول سے جاتے ہیں مجرم جو جا کے پی ایس جی کی چیئرمن بن جاتے ہیں مجرم جا کے ہستہ لیٹ جاتے ہیں اور باقی پیسوں کی بات ہے سر پیسے آپ دے رہے ہیں پیسے آپ دے رہے ہیں اسی طرح دے رہے ہیں جس طرح سعودیہ کے شہدادوں نے لوٹے ہوئے دیئے تھے آپ بھی دے رہے ہیں مرگ ریاض صاحب بھی دے رہے ہیں عساقڈار صاحب بھی دے رہے ہیں شہباشتی صاحب بھی دے رہے ہیں ان کا ہاندن بھی دے رہے ہیں اور اس کے بغیر اس کے بغیر یہ لوگ جیل کی سلاحوں کے پیچھے رہیں گے لٹے رہے تھے پیسہ لٹے ہیں انہوں نے لہٰذا ان کے ساتھ لٹے رو والا سلوک ہی ہو رہا ہے آپ کے چیہنے سے آپ کے مایوس ہونے سے آپ اس بزدار کو گالیاں دینے سے آپ ہمارے گربانوں کا نام لینے سے یہ چیزیں رکھنی نہیں ہیں ہم نے جو پرامس کیے ہیں ہم نے جو منڈٹ دیا ہے ہمارا جو منڈ نیریٹیو تھا معاشی اور سماجین صاحب کو لگو کرنا ہے ہم ٹھیک ہے جی کل صاحب دیکھ یہ بات یہ ہے کہ اگر فیصل صاحب یہ کہے کہ اکاڑے کے قریب ائرپورٹ بنا دیجئے تو اس کے اوپر تو یہ جو ہے وہ ساس نہیں لیتے اور چور اور لٹیرے کے علاوہ ان کو بڑی لیڈرشپ کے لیے الفاظ جو ہے وہ آتے نہیں ہیں جب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا بھی طریقے قوم کو دکھا رہے ہیں آنو تو آج جو ہے وہ سمنی کے سامنے جو ہے وہ جلائے جا رہے ہیں ڈاکٹر جو ہے وہ ہڑتا لوگ کے اوپر ہے جا کر میرے ساتھ آئیں میں دکھاؤں آپ کو کہ کون سے ہسپتال کے اندر آپ نے ایک وینٹی لیٹر کا جو ہے وہ اضافہ کیا ہے آج لوگ جو ہے وہ وینٹی لیٹر کے بغیر جو ہے وہ مر رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود آپ نے وینٹی لیٹر جو ہے وہ ہسپتالوں کو مہیا نہیں کیے اور آج جو ہے وہ آج میڈیا ہوسز جو ہے وہ خالی ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ میڈیا ہوسز چلتے وہ سڑکوں کے اوپر بچارے احتجاج کر رہے ہیں نوکرییں آپ لوگوں کی ختم کر رہے ہیں نوکرییں دینے کے بجائے لوگوں سے روزگار آپ چھین رہے ہیں اور آپ جو ہیں میٹھا میٹھا حبا کڑوا کڑوا تھو تھو جو رپورٹ انٹرنیشنل سطح پر آپ کے حق میں آئے وہ تو آپ نے بتا دی اور جس کی جس رپورٹ کی ذکر میں نے کیا اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا پورس کی بات کر رہے ہیں پورس تو یا راجہ تھا پورس کی بات کر رہے ہیں سٹینڈر اور پورس کی بات کی ہے میں نے بات یہ ہے کہ اس کے مطابق تو میں پورس کی پسر ہوں میں ابھی تک پورس ہوں پسر ہوں وہ نیگٹیب سے وہ آپ کی ہو گئی ہوئی ہے کیا کر رہے ہیں آپ آپ کو تو کل کسی نے کردے بھی اللہ کی بیرمانی سے نہیں دینے ایک نامش پہ مو نہ مارو یا نہیں اس پہ مو اب آنکے بات چلنے دینا بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پورا اپوزیشن نے موقع دیا صرف ہم نے نہیں پوری اپوزیشن نے خواہ زرداری صاحب نے بھی جب پیچ کی اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ سے یہ کہا کہ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے آپ بات کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو ہم آپ کو ساتھ دیتے ہیں یہی بات شباشی صاحب نے کی کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر آپ آئیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں مگر آپ نے ان باتوں کو جو ہے وہ کبزوری سمجھا اب آپ نے ایک نئے نعرہ ایجاد کر دیا ہے کہ جراب ہم ان سے پیسے لینے جا رہے ہیں بات یہ ہے وہ دینے جا رہے ہیں ذرا سنیے نا ایک اصول کی اوپر آئے نا پہلے آپ بی بی علیمہ صاحب کا یہ آپ کا مسئلہ ہے بہت بڑا جب نام لے پھر آپ چڑھ جاتے ہیں ان کا جو پیسہ ہے اس کے بارے میں قوم کو بتا دینا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ان کا ہے یا خان صاحب کا ہے نمبر ٹو وہ پیسہ کن ذراعہ سے کمایا گیا اور اس کو باہر کس طرح سے جو ہے وہ پہنچایا گیا یہ جوابات تو آپ پہلے قوم کو دے دینا پھر آپ اور وہ پیسہ جو ہے ان سے آپ جو ہے وہ لے لیں آپ تو ابھی تک جو جرمانے کی ان کے اوپر لگا تھا وہ ہی نہیں بی بی صاحبہ نے دیا تو باقی آپ نے کسی سے کیا پیسے لینے اور کسی نے آپ کو کیا دینے ٹھیک ہے میر صاحب میر صاحب مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ ایک تو نیا تجربہ ہو جائے گا لیکن ڈریورنس اور گوڈ گورننس کے تو بے شمار ایشوز ہیں اور اس حد تک ایشوز ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیسے سمبھلیں گے بہت بڑے پیمانے پور پنجاب کو سنبھالنا جائے بڑا مشکل ٹاسک ہے اس میں آپ پولیس ریفارم سے شروع ہو جائیں آپ ایجوکیشن سے شروع ہو جائیں ہاسپلیلز کو اپگریڈ کرنے سے شروع ہو جائیں تو یہاں تو اور بڑتی گھربت آپ لاہور میں ہی آپ سروے کرنے تو غربت کتنی تیزی سے بڑھے ہی آپ سوچ نہیں سکتے تو کیا پھر حل کیا ہے مرساہ لیکن حل تو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آرہا طریقہ انصاف جو ہے جیسے کہ اس کا نام ہے انصاف کے اوپر مبنی تحریک تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ وہ ایک انصاف کا سسٹم لے کے آئیں گے اور ریاست مدینہ کا اور بار بار حضرت عمر اور سارے خلفائے راشدین کی ایک ایک گھنٹہ ہمیں تقریر سنائی گئی لیکن جب سائی وال کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں پوری قوم ابھی بھی دیکھ رہی ہے کہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اس مظلوم خاندان جس کی بچی کو باہر نکال کے پھر وائلس پہ انسٹرکشن لے کے دوبارہ واپس رکھ کے اس کو گاڑی میں گولی ماری گئی گولیاں ماری گئی اس بچی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے آج جو پی ٹی آئی ساری ہے وہ لائن میں لگ کے پولس کے ساتھ کھڑی ہے جن کو انصاف دینا تھا انہوں نے ان کے گھر تک یہ لوگ ابھی تک نہیں گئے تو پورا پاکستان اس وقت سٹن ہے کہ تحریک انصاف کے نام کی جو جماعت آئی تھی اس نے انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے عوام کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور جتنی مرضی چیمہ صاحب بیش کر لیں کہ آصداداری چور اور پیپلز پارٹی چور یہ دیں کہ چالیس سال سے جب بینزی بھٹو سے شادی کی عزداداری صاحب میں اور آج تک سترہ کیسز جو ہیں وہ آپ کی وہ فیس کر چکے ہیں اور ساروں میں کلیر ہوئے ہیں اور آپ اس کو ڈاکو چور ڈاکو اس کے باب جود کہتے آ رہے ہیں اور چور اور ڈاکو جو ہیں وہ آلٹی میٹلی وہ شوکت خانم کی جو چندہ کھانے والے ہیں انہوں نے ثابت ہونا ہے جب انہوں نے چندے کے پیسے جو ہیں وہ واپس جمع کروانے جرمانے کی صورت میں تو بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے امپروو ہوگا ہے سسٹم امپروو ہو نہیں سکتا کیونکہ انصاف کا نعرہ لگانے والے ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں آج انصاف ریاستے مدینہ کی جو بات کرنے والے لوگ تھے وہ انٹی ریاستے مدینہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے جنہوں نے پچاس لاکھ گھر بن آگے رہے تھے ان کے گھروں کی چھتیں چھین رہے ہیں جو انہوں نے نوکریاں دینی تھی وہ الٹی بات کر رہے ہیں وہ نوکریاں چھین رہے ہیں اور جو انہوں نے پاکستان کو ایک یورپین نیشنلز کے لیے کھولنا تھا وہ پاکستان میں جو آلیڈی لوگ روزگار پہ تھے ان کی روزگار نہیں مل رہی تو ہم لوگوں نے ان کے لیے ائرپورٹ کہاں سے بنانے اور ان کو آٹھ آٹھ گھنٹے سرکوں پہ یہ ائرپورٹ پہ کیسے انزار کر رہے ہیں لہٰذا یہ جتنی مرضی یہ میڈیا کیمپین کر لیں کہ جناب ہمارا نیرےٹیو وہی ہے نیرےٹیو آپ کا وہی رہنا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائز کے کہ آپ اسی نیرےٹیو کو بار بار ریپیٹ کریں اور چار سال بعد بھی آپ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے اور کار آپ کچھ بھی نہیں رہے ہوں گے چھے مہینے ہو گئے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اجازمیہ صاحب میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ گوڈ گورننس جو ہے وہ تو بہت بڑی ایک ٹرمنالوجی ہے اور اس پر پورا اترنے کے لئے تو پوری 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 مشنری جو ہے اس کو اس کا میکنزم کام کریں پھر جا کے ڈلیور ہوتا ہے اور ایڈ دی انڈ دیکھنا یہ ہے کہ عام آدمی تک اس کے سمراد پہنچے بھی ہیں کہ نہیں تو یہ آج چھے مہینے بعد اگر یہ ایکسپیرینس نیا کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو پھر تجربہ کہلائے گا اگر یہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ موڈل اس طرح کا موڈل پہلے آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے میاں صاحب دیکھیں اکبال شیما صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کی دیت سے شک نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے پی ٹی آئی جو ہے یہ اس کی جو سپیرٹ ہے جو دیت ہے اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی گاں سے چلیچ ہیں اوورنائی چیز جو ہے کسی گورننس کے اوورنائی چینجیں نہیں لائی جا سکتی یہ چیزیں ایولیشن سے سپروو کی جانی چاہیے اوورنائی چینج کرنے سے پہلے والے جو سسٹم جو ایوالڈ سسٹم ہے وہ بھی خراب ہوگا اور اس میں کلیوری جو ہے وہ مشکل ہوگی اور جس طرح یونیڈی آف کبان کی میں نے بات کی ہے اس طرح یونیڈی آف کبان کے بہت سے ایشو پینا ہوئی تو میں یہ سمجھتا کہ چیزوں کو ایول کرنا چاہیے چیزوں کو اوورنائی چینج کے لیے نہیں جانا چاہیے یہ جو سارے کام کرنا یہ کسی جلدی کو کرنے ہیں اور ان کو چاہیے کہ گریجولی سسٹم کو اپروو کرنا اوفیسلز کا دوارسلز ریسٹور کریں ٹیم ورک دبلپ کریں اور اسی ٹیم ورک سے بلیوری ہوگی ادر وائنس جو ہے یہ جو اس قسم کی چینجز ہیں اسے اپروو کرنے نہیں آسکتی یہ سب کر رہے ہیں بات ٹھیک ہم کی یونٹے بات کی پھر انہوں نے کہا کہ سسٹم کے اندر سسٹم کے اندر ایولویشن کریں اس سسٹم کے اندر ایڈجسمنٹ یا کریکشن جو ہے وہ ہی انپروو کرتی ہے سو ہم نے ہم کہیں سے بھی باہر سے بندینے لے کے آئے وہی جو سیکٹری تھے سینئر سیکٹری ان کو ہی یہ ایک ایڈجسمنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ سسٹم میں بلکل نئی چیز آگئی پھر دوسری بات دیکھیں کہ چینجز آپ کو کرنے ہی پڑیں گی کہ جو بڑے ایک شرمندگی سے میں نام لے رہا ہوں مشرف کا کہ اس کا جو بلدیاتی نظام تھا اس نے پرفام کیا ٹھیک ہے لیکن جو آج اس وقت کرنٹ بلدیاتی نظام اس وقت موجود ہے وہ پرفام نہیں کر رہا سو آپ کے پاس مختلف لوگوں کے مختلف ملکوں کے آپ نظام دیکھیں آپ نے تو کہا تھا ہنڈرڈ دن میں اسے تبدیل بھی کرنا تھا میر بھی اپنا لانا تھا ساری چیزیں کرنی تھی وہ بھی اس میں کوئی کانون نہیں رکافٹ ہے لیکن ہم نے چینج کرنا ہے اس کو سو میں سمجھے جہاں 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 ضرورت ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور کریں گے ملکہ یہ بیچے ریشوز ہیں بلدیات کا میجر ریشو ہے ساکھ مانی کا میجر ریشو ہے اور پھر لوکل بارڈیز کا پھر یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو ابھی زراعت میں جو گروتھ ریٹ سلو ہی ہے کم پیدا بار ہوئی ہے یہ ساری چیزیں آپ کہلیں کہ آپ کو جو کنٹریبیوٹنگ سیکٹر ہیں کنٹریبیوٹنگ سیکٹر جو ہیں سر یہ سارا کچھ موئی ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے ہو گیا تھا آپ اس کو اس طرح نہ کریں اور یہ جو بارٹل کندرویشن کی بات ہے کبھی اس لیول پہ سیریس لیول پہ بات نہیں ہوئی سو ساف پانی دینے کی جو سپلائی کی ہے اس لیول پہ کبھی بات نہیں ہوئی شروع کریں گے ادھر سے بات شروع کریں گے ادھر سے بات شروع کریں گے شورٹ بریک شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیں گے